اس بارے میں کچھ مسائل مزید یاد رکھیں کہ جب قربانی کا جانور لائیں تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دی ہو تو اچھا اور فربا جانور لانا چاہیے اگر گوشت کی امدگی ہو تو پھر یعنی گوشت امدہ مثال کے طور پر چھوٹے جانور کا بہترین گوشت ہے اور بڑے کا اتنا اچھا نہیں ہے تو پھر گوشت کی امدگی کو دیکھا جائے اور اگر گوشت بڑے کا بھی بہت اچھا ہے تو پھر مقدار کو دیکھا جائے کہ جتنا بڑا آپ جانور لے کر آئیں گے اتنا ہی زیادہ غرابات تک دیگر لوگوں تک آپ کا قربانی کا گوشت پہنچے گا یہ بہت ہی اچھا اور افضل ہوتا ہے لیکن اس میں اس بات کو ہمیشہ ملوز رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی عبادت کو قبول فرماتا ہے جو فقط اس کی رزہ کی خاطر کی جائے اگر مخلوق کو متاثر کرنا مقصود ہو دنیاوی حصول کے ارادے ہو تو پھر بعض اوقات ثواب ضائع ہو جاتا ہے بلکہ کچھ صورتوں میں انسان گناہکار بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر قربانی کی نیت ایک زمنی حیثیت اختیار کر جائے اصل مقصود گوشت کا حصول ہو لیکن نیت قربانی کی ہے تو قربانی تو ہو جائے گی اور اسی طرح دیگر کچھ فوائد حاصل کرنا مقصد میں شامل ہو جائے تو ثواب میں کمی ہوتی ہے اور اگر یوں ہو جائے کہ ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے قربانی کریں کہ اگر لوگ نہ ہوتے کسی کی تنقید کا خوف نہ ہوتا تو قربانی ہی نہ کرتے یا پھر چھوٹے جانور کی کرتے اب دکھانے کے لئے بڑا جانور لے کر آئے تو ایسی صورت میں جتنا ہم نے مخلوق کی رزہ کے ارادہ کیا اس کے اتنا ثوابک تو کم ہوگا اور دوسرا ہم شدید گناہگار بھی ہوں گے اور اگر اللہ کی رزہ مقصودی نہ ہو صرف مخلوق کو رازی کرنا مقصود ہو یا ان کے تنقیدات سے بچنا مقصود ہو یا صرف اپنے گھر کے افراد کو خوش کرنا مقصود ہو اگر یہ نہ مطلب زد کرتے اور ان کی خوشی کا احساس نہ ہوتا تو ہم قربانی نہ کرتے اگر ایسا کسی کا ذہن ہے تو پھر ثواب تو مکمل ضائع ہوگئی ہوگا یہ شخص سزا کا بھی مستحق ہوگا جو آخرت میں اس کو دی جائے گی اس لئے اپنی نیتوں کو خالص کرنا بہت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں قرآن کی آیات کا مفہوم بھی یہ ہے کہ تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ تو تقویٰ پیش نظر رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے قلب پر نگاہ فرماتا ہے جس کے دل میں جتنا اخلاص ہو اللہ تعالیٰ کی رزہ مطلوب ہو تو اتنہ ہی ثواب زیادہ ہوگا تو ان چیزوں کو بڑا محوظ رکھنا چاہیے قربانی کے ایام سے کچھ دن پہلے اگر جانور لاکر اسے آسانی سے رکھ سکتے ہوں چوری چکاری کا اندیشہ نہ ہو اور بچوں کے طرف سے یا دیگر لوگوں کے طرف سے شدید عذیت پہنچانے کا یقین نہ ہو تو پہلے سے لانا بہت اچھا ہے کہ پہلے سے لائیں کھلائیں پھلائیں اسے اپنا پیار محبت دیں اور اس کی خدمت کریں سمجھ لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنے قربانیوں کا اکرام کرو ان کی تعظیم کرو کیونکہ یہ بروز قیامت پل سرات پر تمہارے لئے سواریاں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی کے جانور کی تعظیم کرنی چاہیے اور تعظیم کا مطلب یہی ہے کہ اسے اچھے ساف سترہ جگہ پر رکھیں اسے کھانا پینے کا خیال کریں اسے کسی بھی طریقے سے ہماری طرف سے عذیت نہیں ملنی چاہیے تو جو میں نے دو قیدیں خاص طور پر ذکر فرمائیں کہ اگر چوری چکاری کا اندیشہ ہے تو پھر آخری وقت میں لائیں تاکہ لاکے بس ایک دن رکھا اور کار دیا یا سیدھے لائیں اور کار دیں یہ سب سے آفیت والا ہے کہ نہ جانور ہوگا نہ چوری ہوگی اور دوسرا یہ کہ بچوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے عذیت پہنچانے کا یقین نہ ہو ہم بعض وقت جانور لاتے ہیں بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں بچے اس کو باہر لے کر جاتے ہیں اور پھر کوئی یہاں سے چھوٹ رہا ہے کوئی وہاں چھوٹ رہا ہے کوئی اس کو لکڑی چھوڑ رہا ہے اور وہ بھاگتا ہے جانور پھر بعد کو چھوڑ جاتا ہے اور عجیب تماشا بن جاتا ہے اور بعض تو مار رہے ہوتے ہیں اور بعض دقا تو یہ بھی دیکھا گیا اگر اونٹ قربانی کے لئے لے کر آتے ہیں تو اس کے سواریاں شروع ہو جاتی ہیں یہ سب دیکھیں ناجائز ہے جانور کو گھمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی ناجائز نہیں ہے لیکن اس کو عذیت اور تکلیف دینا چھیڑنا اس کو بھاگنے پر مجبور کرنا اور اس کو بدکانا اور پھر مطلب یہ کہ موٹی رسیوں سے اس کو چاروں طرف سے کھینچنا اس کی موں کو کھینچنا جس سے زخمی ہونے کا اندیشہ ہو یہ سب خلاف سنت اور مقروح ہے اور اس کا برود قیابت جواب دینا ہوگا